بھارت اور آسٹریلیا تین مہینے کے بھی تر دوسری دفعہ ہوگا جب آمنے سامنے ہوں گے لیکن اس بار بھارتے ٹیم اپنے گھر میں ہوگی اور آسٹریلیا بھارت کے دورے پر آئے گی 24 فروری وہ دین ہے جب بھارت اور آسٹریلیا سامنے ہوں گے اس سے پہلے ریشہ پندھ جنہوں نے آسٹریلیا میں اپنے پہلے ہی دورے کا دوران ٹیسٹ سریڈ میں شاندار طریقے شرشتک جڑا تھا ساتھ ہی وکیٹ کے پیچھے بھی کمال کی وکیٹ کی پنگ کی تھی اور 20 وکیٹ لے کار کر ریکارڈ بنا دیئے تھے انہوں نے ایک انٹرویو میں مہین سنگھ ڈھونی کی جم کر تاریف کی ہے انہوں نے کہا کہ انگلینڈ دورے کے بعد مجھے کافی علوچنہ کا سامنا کرنا پڑا جو کی میرے لیے صحیح تھا میں نے انگلینڈ دورے سے کافی کچھ سیکھا اور اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے انسی اے میں کرن مور سر کے دیکھ ریک میں پریکٹس کی اور انہوں نے مجھے میری کمیاں بتائی اس کے بعد دھیرے دھیرے میں دور کرنے کی کوشش کی اور ان کی صلاح کے کارل میں اور شیڈیا دورے پر انگلینڈ سے بہتر کر پایا دھونی بھائی کے ویکنڈ کیپنگ سے مجھے بہت کچھ سیکھا اور وہ میری پرینڈنا ہے میں ٹیم میں ان کی طرح پاپورمنس کرنا چاہتا ہوں اور جیسے دھونی بھائی اتنے سالوں سے ٹیم کے لیے کرتے ہیں بہرحال دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ورڈ کپ کے درشتی کون سے رشاپند کے لیے اور شیلیا کے خلاف یہ دورہ کیسا رہتا ہے اور یہاں پہ جب بھارت اپنے گھر میں کھیلے گی تو رشاپند کس طریقے سے بھلے بازی کرتے ہیں ساتھ ہی اگر ویکٹ کے پیچھے موقع ملتا ہے تو کس طریقے سے ویکٹ کیپنگ کرتے ہیں نظر آئیں گے ایکس اینسپورٹ سے لکھ کمار کی ریپورٹ